یونیسٹی پلیجیزم اس ٹریننگ کمیٹی کے لیے ایک چیک لسٹ بنائی گئی ہے جو اچھ سی ویب سائٹ پہ پلیجیزم کا جو پیج ہے ریلیمنٹ پیج پہ آبیلیبل ہے اس چیک لسٹ کا جو پرپرز ہے کہ جو مین یہ اچھ سی پی ایسی کے حوالے سے یونیسٹی سے ریکومنیشن آتی ہے اس اچھ سی پی ایسی کو ریکومنیشن جو بھی یونیسٹی کی پریجیزم اس ٹریننگ کمیٹی نے کیا ہوتا ہے وہ کنوی کرنے کے لیے ایک چیک لسٹ ہے اس چیک لسٹ میں ساتھ ایک طرح سے چیزیں پروائیڈڈ ہیں نمبر بن تو یہ ہے کہ پی ایسی جو یونیسٹی کی ہے اس نے اپنی جو ریکومنیشنز ہیں وہ اچھ سی پی ایسی کو ریلیونٹ ڈیویڈنز کے ساتھ فارورڈ کی ہیں یا نہیں کی اس کے بعد کے کمپلیننٹ کو اپرچنٹی دی گئی کہ اس کی پوائنٹ آف ویو یا اس کا جو جیسٹیفیکیشن ہے اس کو سارے ممبرز کے سامنے رکھا گیا وربلی بھی اس نے ساری وہ چیزیں پروڈیوز کی پروائیڈ کی اور ریٹن میں بھی اس کے بعد ایکیوز کے لیے بھی اسی طرح کے ایکیوز کو اپرچنٹی دی گئی کہ وہ اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو پریدن کر سکتے کمیٹی کے سامنے اس کے بعد ایکسپرٹ جو ایک بھی ہو سکتا ہے ملٹیپل بھی ہو سکتے ہیں ان کا پراپر ریکارڈ کیا گیا اپیننٹ اور اس کے بعد یہ بھی چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ جو ایکیوز کے حوالے سے ریکارڈ آبیلپل ہے ادارے میں پرسنل فائل میں یا اس کی سیگی یا اس کی جو بھی ڈوزیل جمع کروایا ہوا ہے اس میں اس کو پراپرلی چیک کیا گیا کہ جو ایلیج پیپرز ہیں اس میں موجود تھے یا نہیں تھے یا ان کی وہ کلیم پینیفٹ بول لے چکا یا نہیں لے چکا یہ سارے چیزیں پرسنل فائلوں سے پتا چلتی ہیں اس کے بعد کمیٹی نے جو مین ایک ابجیکٹیو ہے کمیٹی کا کہ وہ ڈیٹرمائن کرنا ہوتا ہے کہ پلیجزم ہوا ہے اور اس کے بعد یہ سارے چیزیں آتی ہیں کہ وہ کس لیول کا ہوا ہے اور کمیٹی کا جو مین ابجیکٹیو ہے کہ ڈیٹرمائن کرنا کہ پلیجزم ہوا ہے یا نہیں ہوا اور اس کے بعد یہ سارے چیزیں آتی ہیں کہ وہ کس لیول کا ہوا ہے اور اس کے لیے کیا پالیسی میں پروائیڈیٹ پینیلٹیز ہیں تو نمبر سیون میں اس کے بعد یہ ہے کہ یونیسٹی نے کوئی اس کے خلاف ایکشن لینے کے لیے کمیٹمنٹ کی ہے یا نہیں کی ہے ظاہر ہے وہ ساری جو اکمینیشنز یونیسٹی کی پی ایسی ہیں وہ کمیٹن آتھارٹی جو ہے جو کنٹ آفی آرگنیزیشن ہے وائس چانسلر ریکٹر یا پریزیڈن جو بھی اس نے اس کے حوالے سے کیا اپین اندیا ہے کہ وہ ایکشن لیں گے یا نہیں دیں گے کمیٹمنٹ ہے وہاں پر نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ایک چیک لسٹ میں فیل کر کے جس میں میورس اور اس کی جو کمپوزیشن ہے پوری کمیٹی کی وہ ساری آ جاتی ہے یہ ایچ سی کو فارورڈ کی جائیں تاکہ ایچ سی کے پاس جو پلیجرمس ٹینی کمیٹی ہے یا جو کمپوزیشن آتھارٹی ہے ان کی یہ ساری نالیجمنٹ چیزیں لائیں گے ایک چیز جنسٹی کی ان سے پراپر انویسٹیگیٹ ہو کے ریپورٹ ہوئی ہے